اس اسیمبلی فورم میں ہمارے ایم پی اے منسٹر وغیرہ بیٹھے ہیں جناب اسپیکر صاحب میں چودہ اگست کمہ تربت میں تھا وہاں پہ لالہ رشید بھی وہاں پہ موجود تھا منسٹر ظہور صاحب بھی تھے عمل قلمتی بھی تھا تو وہاں سے پھر میرا پروگرام اپنے علاقے میں ہوا تو عمل بیس ساتھ نکل گئے میں رات کو جناب اسپیکر صاحب پنجگور آیا تو عمل چلے گئے کوئٹا کی طرف عمل قلمتی صاحب تو میں نے وہاں سے ڈپٹی کمیشنر کو کہا ڈپٹی کمیشنر صاحب سننے میں آ رہا ہوں کیاں پہ اب لیویز والے بتے لے رہے ہیں گاڑیوں سے چھوٹے گاڑی ہیں سائپا ہے کوئی بسے ہیں کرنلی میر آنے سے پہلے میں نہیں دیکھوں کہ یہ چیک پوسٹیں لیویز وہاں سے بتے لے رہے ہیں جناب اسپیکر صاحب میں وہاں سے نکل گیا رات کے دو بجے پنجگور سے پہلا چیک پوسٹ آیا تھا سورا جو ناگ یونین کونسل کا تھا وہاں پہ گاڑیاں خود کرے تھے یہ پیسہ لے رہے تھے لیویز والے میں نے کہا یہ کون سا رول یہ کون سا گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہاں سے پیسہ لے لیں گاڑیوں کو میں نے کہا جائیں آئندہ خبردار آپ لوگ لیویز والے یہاں سے پیسہ کتہن لینا نہیں یہ غریب لوگ ہیں مسکین لوگ ہیں یہ پتھنی پروں بارڈر سے چھیدگی بارڈر سے پتھنی تربت سے بیچا رہاتے ہیں آپ آتے ہیں اس پروں کو لوٹنے کے لیے جناب اسپیکر صاحب پھر اگلے دن میں تقریباً دس بجے ناگ تحصیل میں گیا وہاں پہ سارے جتنے ہمارے میرے کارکن وغیرہ تھے بی ایم پی کے کارکن وغیرہ تھے وہاں پہ جب میں گیا تحصیل میں آفس میں بیٹھا تو میں نے کہا یہ نایب تحصیل دار قبلہ ہو ایک پہلے نایب تحصیل دار وہاں پہ موجود تھا دس مندرہ بیس منٹ کے بعد نایب تحصیل دار اکرام سیاپاد آ گیا بیس تیس چالیس بندوں کے سامنے میں نے کہا یہ جو بتا آپ لوگ لے رہے ہیں میں کہا تن برداشت نہیں کرتا ہوں کائنلی یہ بالکل ختم ہے اور یہ جو آپ لے رہے ہیں کس نے آپ کو حکم دیا ہے کون سے رول کے مطابق یہ میں اپنا ڈسٹک میں میں نہیں چھوڑوں گا تو وہاں سے میں اس کے آفس سے نکل گیا میرے دوستوں نے میرے ٹی پارٹی کیا تھا دو بجے کے بعد جناب سپیکر مجھے فون آیا کہ نایب تحصیل دار اکرام آپ کو بولا رہا ہے چھٹ کے مقام میں ناک سے تقریبا بیس کلیو میٹر پنجگور کے طرف جاتے ہیں جس ٹھکوا شکے کہتا ہے آپ وہاں پہ آ جائیں میں اپنے دوستوں کی ساتھ آٹھ گنمن میرے ساتھ تھے جناب سپیکر صاحب میں وہاں پہ گیا مجھ سے پہلے اکرام بدماش نایب تحصیل دار وہاں پہ موجود تھا اس نے جب گاڑی دیکھتے ہی میرے اوپر فیرنگ شروع کیا جناب سپیکر صاحب میرے پاس بھی گنمن تھے اگر خدا نخواستہ میرے گنمنوں نے اگر فیر کر لیتا تو لیویز والے مرتے یا نایب تحصیل دار مرتا کہتا ہے یہ ایم پی اے پچیس سال کے بعد آیا ہوا ہے اس نے لیویز کو بھی شہید کیا اس نے نایب تحصیل دار کو بھی شہید کیا مگر میں نے یہ ارکب میں نے اپنے گنمنوں کو بس چھوڑو جو فیر کرے گا مجھے مارے گا اس نے اپنا یہ کام کر کے دکھا دیا جناب سپیکر صاحب پھر میں آیا تحصیل کی طرف وہاں سے وہ باگ گیا تحصیل ناک کی آگیا وہاں پہ مقام میں روڈ بند ہو گیا ٹریفک جام ہو گیا دو گھنٹے تین گھنٹے کے بعد فانانس منسٹر صاحب تربست سے آ رہے تھے کوئٹہ کی طرف جا رہا تھا جب اس نے یہ دیکھا ٹریفک ہے رش ہے وہاں گیا کہتا آجی صاحب کیا ہوا ہے میں نے یہی سٹوری ملسٹر صاحب کو بتا دیا فانانس زہور صاحب کو کہ زہور صاحب میرا ساتھ یہ قاتلانہ حملہ اس نے کیا ابھی اللہ جانے اس کا پوچھت پناہ کون ہے اس کو کس نے کہا ہے جناب سپیکر صاحب اس کو کس نے بیجا ہے کہ اس طرح آپ کریں اس حرکت کریں ایم پی اے کو ماریں جب ایم پی اے کے یہ حالت ہوگا کہ عوامی نمائندہ تو عوام اور علماء اور مسکین غریبوں کا اس لیویز اور اس نعب تاصلدار کے ساتھ یہ تو پھر کسی کو اپنے ہنکوں سے نہیں لائیں گے یہ تو پھر شوٹ کر کے چلے جائیں گے تو منسٹر صاحب گئے ہیں کہتا ہے میں جا کے اس سے پوچھتا ہوں میں نے کہا بلکل جا کے پوچھ لیں منسٹر صاحب جب گئے ہیں پھر آدھا گھنٹے کے بعد آگئے ہیں کہتا ہے آجی صاحب وہ کہتا ہے مجھے معاف کرو مجھ سے ہو گیا میں نے کہا زہور صاحب میں بھی بلوچ ہوں آپ بھی بلوچ ہیں آپ میرا سر مانگے زہور صاحب میں آپ کو دینے کیلئے تیار ہوں آپ میرا قابل اعترام ہے قابل قدر بھی ہیں اللہ نے آپ کو ہی قزت دیا ہے بلوچ صاحب میں فانانس منسٹر ہو آپ مجھے کہیں کہ اس موقع پر اس طرح کرنا کہتا ہے نہیں بہت ناجائز ہوا ہے بالکل ناجائز ہوا ہے آپ کی ہوپر اور ایسا حرکت بجہ آپ ایم پی اے کے علاوہ عوام کے ساتھ ایسا حرکت تو نہیں کر لیتا تو زہور صاحب نے چیپ سیکٹری سے بھی بات کیا سی ایم کا پرنسپل سیکٹری زائد سلیم سے بھی بات کیا اوم سیکٹری آفز باسس سے بھی وہاں پہ بات کیا کمیشنر صاحب سے بھی بات کیا جناب سپیکر صاحب کہ بھئی صورتحال یہ ہے اس نے بالکل ناجائز کیا اس کو سسپینٹ کیا جائے اس کے اوپر آئی فی آر لیوید والوں کے ساتھ کاچا جائے مگر جناب سپیکر صاحب آج تک آج چوبیس اگست ہے آئی فی آر نہیں ہوا ہے جناب سپیکر صاحب میرے نوٹس میں آیا ہوا ہے جناب سپیکر صاحب جو سسپینٹ کا ہو بھی نہیں ہوا ہے جناب سپیکر صاحب ابھی تک نائب تاصلدار لیویز ایسا بدماشوں کے سرہ گوم رہے کہ میں نہ سسپینٹ ہوا نہ میں فی آر ہوا میں ایسا گوم رہا میں نے ایم پی اکمار کیا ہوا جناب سپیکر صاحب آج میرے اوپر ہوا ہے یہ کل زہور صاحب آپ کے بھو پر ہوگا زیا لانگو صاحب کل آپ کی اوپر بھی ہوگا اور بھی ہمارے ممبر وغیرہ یہاں پہ بیٹھے ہیں اس لنے کو اوپر بھی پیلیس لیویز اس طرح حرکت کرے گا آخر کیوں وجہ کیا ہے میں نے گناہ کیا کیا ہے میں نے یہ گناہ کیا ہے میں نے سیٹ عوام مظلوم پھر اللہ کے بدولت رب نے مجھے لاکر بٹھایا میرا ساتھ اتنا ظلم کرنا ایسا ناجائز کرنا ایسا حربہ ایسا پلاننگ منصوبے بنانا یہ کان کے انصاف ہے جناب سپیکر صاحب ماشکیل میں جناب سپیکر صاحب ماشکیل میں ہمارے مولانا محمد یاکوب صاحب ہے اس کو مدرسے میں زدقوب کیا اس کے قاتل بھی ابھی تک ایک جیل میں ہے پتہ نہیں تفتیش بھی نہیں ہو رہا ہے شانواز ماشکیل چار بجے اس کو دکانوں میں بھی عملہ ہوا اس کو مارا کوئٹہ پہنچتے ہی ہو بھی شہید ہو گیا یہ حالت ہے ماشکیل کا یہ حالت ہے میرا اوپر یہ انتظامیہ کی حالت ہے خدا رہا اللہ کے واسطے آپ لوگ کیوں اس طرح کر رہے ہیں آپ لوگ کم از کم اپنا بتا دیں اس اسمبلی فورم میں کہ آپ لوگ میرا ساتھ اس طرح کیوں کر رہے ہیں میرا عوام کے ساتھ کیوں اس طرح کر رہے ہیں یہ کب تک یہ ہو رہے ہیں یہ کب تک ہو گا جناب چیرمن صاحب ابھی ایک سال پہلے اسی فورم میں اسسٹین کمیشنر تھا ہمیر حمزہ ماشکیل میں اسی فورم میں میں نے کہا کہ ماشکیل میں دو چیک پوسٹ ہے ایک جودہ رہے ایک آسکان ہے پیسہ لے رہے اس کو وہاں سے اٹھا کے واشک بیجا واشک بیجنے کے بعد اس کو کوئیٹا بیجا ابھی دس دن نہیں ہوتا ہے پھر اس کو ماشکیل بیجا کیوں چیرمن صاحب بلوچستان میں کوئی اور اسسٹین کمیشنر نہیں ہے یہ ٹھیکہ ماشکیل کا بتا لینے کا خالی امیر حمزہ نے اٹھایا ہوا ہے یہ بتا لینے کا وجہ کیا ہے یہ کان کا انصاف ہے یہ مظلوموں کا ساتھ لے رہے ہیں جنابی سپیکر صاحب منسٹر زیا لانگو صاحب خدا رہا آپ اگر ڈپٹی کمیشنر کو بیجتے ہیں یا اسسٹین کمیشنر کو بیجتے ہیں یا نائب تاثلدار کو بیجتے ہیں جو منسٹر سلیم صاحب بیٹے ہیں کم از کم اگر میرے کہنے کے نہیں بیجتے ہیں میرا مخالب بندوں کا تو نہیں بیجیں اگر آپ اس کے ریمنیشن پہ ای سی ڈی سی نائب تاثلدار بیجیں گے تو لا مار میلے اوپر بھی فیرنگ ہوگا مجھے بھی قتل کریں گے میرا عوام کو بھی عالت یہی ہوگا تو یہ الیکشن کرنے کا پھر فائدہ کیا ہے آپ پھر الیکشن کیوں کرتے ہیں الیکشن نہیں کریں عربان کروڑا روپے خرچ کرتے ہیں عوام بیچارہ نکلتے ہیں آپ رائے دیتے ہیں کہ ہم اس کو ہوت دیں گے ہمارے لئے مستقبل میں ہمارے لئے علاقے کے لئے کام کریں ہمارے علاقے کو ہم انہمان بال کریں ہمارے علاقے میں ترقیاتی کام کریں ہمیں فنڈ اگر نہیں دے رہے کم ازکر ہمیں جان سے تو نہیں ماریں زیا صاحب آپ وہ منسٹر ہیں ہمیں جان سے تو نہیں ماریں ہم نے گناہ کیا کیا ہے اس کا ایسا رپورٹ بنا دیں کہ اس کا پیچھے کون ہوا ہے نائب تاصلدار کے پیچھے اس کا پیچھے آت کس کا ہوا ہے اس کو بیجا کس نے ہے کس پلائننگ میں کس منصوبے کے تحصے اس کو بیجا کہ آپ ایسا کام کریں افسوس کے بات ہے آج حق یہی تھا سی ایم صاحب بیٹھتے تھے اس کا جواب دے دیتے مگر نہیں جب اسمیلی ہوتے ہیں نہیں بیٹھتے ہیں کیا کریں کان جائیں جناب چیرمن صاحب دل درد بھی کر رہا ہے میرا حالت یہ ہے پھر عوام کا حالت کیا ہوگا اگر آپ انتقامی کام کرتے ہیں میرے اوپر انتقامی کاروئی کرتے ہیں تو مجھے کل کے بتا دیں فنڈ پی ایس ڈی پی ہمیں نہیں دے رہے ہیں ابھی بارش ہوا ہے واشق میں رات کو شیرزہ میں گر گر گئے ہیں سولرین زمینداروں زریز سولرین بھی عوانے توڑ پوڑ کیا ہوا ہے آپ وہاں پہ توجہ دے دیں اگر مجھے نہیں دے دیں کم از کم وہاں پہ اس مظلوموں کے اوپر رام کریں اس لوگوں کا گھر گرے ہیں منسٹر صاحب زہر صاحب آپ ہے زیا صاحب ہے زلزلہ آیا وہ بھی ساجد یونین کونسل بیسیمہ میں وہ بھی میرے مائے بہنے میں گیا پھر میرے خال سے میرے بات پھر میرے مائے بہنے باہر بیٹے ہیں اس لوگوں کے لئے گھر بنائیں اس لوگوں کو سہولت دے دیں آپ لوگوں کا حق بنتا ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پوچھے گا بھی کہتا ہے میں نے آپ کو منسٹر بنایا آپ کم از کم کم از کم آپ خود جائیں آپ خود اپنا پوسٹر لگائیں آپ خود اپنا نام پہ کر لیں اس کو کہتے ہیں کام آپ لوگوں کا ذمہ داری ہے زیا صاحب میں مجبور ہوں کہ میں آپ کو بھی کہوں زہور صاحب کو بھی کہوں میرا حق بنتا ہے کس کو کہوں اور کس کے پاس جاؤں منسٹر سلیم صاحب تو نائب تاثل دار ایسے بیچتے ہیں منسٹر سلیم صاحب اس میں آپ بھی مجھے بتا دے اس اسیملی فورم میں کہ یہ نائب تاثل دار نے کیوں ایسا حرکت کیا میرے ساتھ سلیم صاحب منسٹر صاحب آپ اس بورڈ آف ریونی کا منسٹر ہیں آپ اس کو بلائیں آپ اس کو سسپینٹ کریں مگر آج تک سلیم صاحب یہ غیرت یہ اگر اگر آپ کی جگہ میں انشاءاللہ میں ہوتا میں اسی ٹیم انشاءاللہ میں منسٹر ہی نہیں ہوتا میں اسی ٹیم اس کو وہاں سے فارغ کرتا اس کو سسپینٹ کر لیتا مگر سلیم صاحب ابھی آج تک دس دن گزرے ابھی آج تک آپ نے بجائے سسپینٹ آپ نے مجھے ایک کال بھی نہیں کہ زابر صاحب آپ بچ گئے خیر سے یا زندہ ہو مجھے ایک کال تو کل لیتا ہے آپ بچ کیسے گئے صدارہ چیرمن صاحب مجھے آپ لوگ کیوں اس طرح کر رہے ہیں آپ لوگ کا وجہ کیا ہے اس اسیمبلی فورم کے سامنے آپ خود بتا دیں باقی جو باتیں ہیں منسٹر ظہور صاحب جو آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے بیسے تھے بلوچ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ اس اسیمبلی فورم میں انشاءاللہ سب کے سامنے جو آپ آئے ناگ میں موجود ہیں آپ وہ باتیں بھی خود کر لیں کہ یہ کیوں اس طرح ہوا میرے ساتھ اور آپ نے خود کہا کہ بس آج صاحب اس کو معاف کریں میں نے کہا زیور صاحب اس کو معاف کرنے کا جگہ ہی نہیں ہے اگر خدا نخواست سجنوین صاحب اگر میر گنمن لوگوں نے فیر کر لیتا تو آج کہتا یہ بدماش ایم پی اے اس نے لیویز کو قتل کیا یہ بدماش ایم پی اے اس نے نیب تاصلدار کو شہید کیا مگر نہیں کچھ بھی نہیں تاصلدار نے مارا لیویز والے گوم رہے سریام گوم رہے گورنمنٹ کے طرف سے بھی دیکھ رہے ہیں میرے دوستوں نے ریگوزیشن اسی وجہ سے بلائے تھا چیرمین صاحب کمیٹی بنائیں اس میں کمیٹی بنائیں جوڑیشل انکواری بنائیں جو ہو سکتا اس کے خلاف کریں اگر آج اس نیب تاصلدار سپائیوں کو آپ لوگوں نے اسی طرح چھوڑا انشاءاللہ سو میں انشاءاللہ کل انشاءاللہ آپ لوگوں کو اوپر بھی لیویز والے فیر کریں گے پلیس والے بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو اوپر فیر کریں گے میرا آت میں اور کوئی چیز نہیں ہوگا میں انشاءاللہ بدعا تو کر سکوں گا اللہ کے سامنے ہاتھ تو اٹھا سکوں گا کہ اللہ میں مظلوم ہوں اس لوگوں نے میرا لیے کچھ بھی نہیں کیا ابھی دیکھتے ہیں دس دنوں بیس دنوں مہینہ ہو ابھی انساء آپ لوگوں کو اوپر ہے کلم بھی آپ لوگ کے ہاتھ میں ہیں آپ لوگ کیا کریں گے جی چیرمین صاحب اسی بات میں میں اپنا بات کسر کرنا چاہتا ہوں کہ باقی دوست بھی بات کرنا چاہتے ہیں آیات جی میں اپنا بات جناب چیرمین صاحب میں آپ کا مشکور ہوں اور باقی دوستوں کا بھی مشکور ہوں کہ سب نے اس امدردی کی حوالے پہ اسیمیلی فورم بھی بلایا اس میرے ایجنڈے پہ اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھیں تینکیو جانا شیر بس